السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر چھ سو چھبیس احکام امارت مساجد میں زاکرین اور دعا والی جماعتیں متعین کی جائیں دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علم اللہ نبی بعدہ اما بعد انفرادی دعوت دعوتی کام کے دو مرحلے ہیں پہلا مرحلہ انفرادی دعوت ہے انفرادی دعوت میں انسان کی اپنی ذات کی اصلاح مزمر ہے اور استقامت استخلاص اور دعوتی نکھار انفرادی دعوت ہی سے میسر ہوگا انبیاء علیہ السلام دعوتی میدان میں اکیلے ہی ہوتے تھے جو آدمی دوسروں کا محتاج اور دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے وہ دوسروں کے بغیر دعوتی کام نہیں کر سکتا اس کی مثال رات دن پیش آتی ہے ملاقاتوں اور گشتوں کا وقت آتا ہے آپ پہنچ گئے دوسرے ساتھی نہیں پہنچے آپ ایک مدت تک انتظار کریں گے اس کے بعد گھر لوٹ جائیں گے اس لیے کہ جب دوسرے ساتھی نہیں پہنچے اور آپ انفرادی دعوت دینے کا مزاج نہیں رکھتے تو پھر کیسے گشت کا عمل ہو سکے گا فائدہ جب ہم لندن آئے بتیس سال قبل تو دور دور تک دعوتی کام کا تصور نہیں تھا ہم روزانہ دین کے دس بجے ملاقاتوں میں اکیلے نکلتے تھے گشت سے پہلے دعا کرتے اور کہتے اللہ آپ میرے امیر اور میں متقلم گشت شروع ہو جاتی زہر کی ازان تک گشت ہوتی بس پکڑ کر مسجد آ جاتے چند ہفتوں میں سہروزہ جماعت تیار ہو گئی اللہ تعالی نے ساتھی عطا فرما دیئے کام ترتیب پر آ گیا الحمدللہ فائدہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ساتھیوں کو انفرادی دعوت پر لگائے بیان تو صرف کام سمجھانے کیلئے ہوتا ہے اصل کام تو دعوت دینا ہے اور دعوت اجتماعی تو دس فیصدی ہو اور انفرادی نوے فیصدی انفرادی دعوت کی سب سے آلہ اور درخشہ مثال حضرت نوہ علیہ السلام کی ہے کہ ساڑھے نو سو برس دعوت دیتے رہے سورہ نوہ کے متعلے سے معلوم ہوتا ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے کس کس طور اور طریقے سے دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے اور پھر کتنی حسرت کے ساتھ بارگاہِ الہی میں عرض کیا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائی اللہ فرارا وانی كل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا صیابهم واسروا واستکبروا استکبارا سم انی دعوتهم جہارا سم انی اعلنت لهم واسرت لهم اسرارا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کو شب و روز تیری طرف بولایا مگر میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا اور جب بھی میں نے ان کو بولایا تاکہ تُو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں سے مو ڈھاک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا پھر میں نے انہیں با آواز بلند دعوت دی پھر میں نے اعلانیاں بھی ان کو تبلیغ کی اور چھپکے چھپکے بھی سمجھایا لیکن قوم مردہ ہو چکی تھی اس نے حضرت نو علیہ السلام کی دعوت تحید کو قبول نہیں کیا بلکہ اس سے عراض اور انکار کیا ساڑھے نو سو برس کی دعوت و تبلیغ کا جو نتیجہ نکلا اس کو سورہود کی آیت نمبر چالیس کے آخر میں بیان کیا گیا وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيل اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس نو علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے یہاں قلیل وہ معنی دے رہا ہے جو انگریزی میں لٹل دیتا ہے یعنی بہت ہی کم معدود چند قرآن حکیم میں تدبر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نو علیہ السلام پر ان کی گھر والی بھی ایمان نہیں لائی تھا اور اولاد میں سے ایک بیٹے نے بھی دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ کفر پر ہی اڑا رہا تھا ممکن ہے کہ انگلیوں پر گینے جانے والے چند درجن اور لوگ بھی ایمان لائے ہوں بہرحال حضرت نو علیہ السلام کو ساتھی نہ ملے جمعیات فراہم نہ ہوئی لہٰذا اگلا قدم کیسے اٹھتا اصحاب اور انصار نہ ہو تو اگلی منزل کی طرف پیش رفت کیسے ہو لیکن نو علیہ السلام کی استقامت اور مساہرت دیکھنے کے ساڑھے نو سو برز دعوت و تبلیغ میں کھپا دیئے اور اپنا فرض منصبی ادا کر دیا ہمارے لئے اس میں یہ سبق ہے کہ ایک مخلص شخص اپنی پوری زندگی اس کام میں لگا دے تو اللہ تعالیٰ کی اثر خروع اور کامیاب ہوگا معاشرہ اگر مر چکا ہے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت معدوم ہو چکی ہے تو کوئی مصبت جواب نہیں ملے گا ساتھی میسر نہیں آئیں گے اس میں دعی اللہ کا کوئی قصور نہیں چونکہ اگلا قدم اٹھانے اور اگلی منزل کی طرف پیش رفت کرنے کا موقع ہی نہیں ملا لہٰذا وہ بری الزمہ ہے علیہ السلام والتسلیم اسی طرح تربیت اور تذکیہ تدریس اور تعلیم اور تصنیف اور تعلیف یہ سارے کام دین کے ہیں اور یہ انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں اور بحمدللہ ہمارے یہ سب ہی کام ہو رہے ہیں لیکن جب آخری منزل اور اصل حدف کی بات ہوگی جس کو ہم آحیاء دین یعنی دینی انقلاب سے تعبیر کر رہے ہوں یعنی دین کا غلبہ دین کا قیام دین کا نفاظ دین کی سر بلندی تو کوئی احمق شخص ہی ہو سکتا ہے جو یہ سمجھے کہ یہ کام انفرادی طور پر ممکن ہے بلکہ ایسا خیال رکھنے والا شخص فائر العقل ہی ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ امارت کے بغیر کوئی اجتماعی کام ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا اقامت دین اور احیاء سنت اور اظہار دین کے لیے امارت اور جمعیت ناگذیر ہے اس سے مفر نہیں کام کا دوسرا مرحلہ دعوتی کام کا دوسرا مرحلہ اجتماعی دعوت دینا ہے اجتماعی دعوت کے مواقع بہت کم ہوتے ہیں دعوتی کام اجتماعیت کے ساتھ ہے جو لوگ اس دعوتی فکر کو لے کر چلتے ہیں انہیں اطاعت کے ساتھ چلنا چاہیے اور اطاعت امیر کی کی جاتی ہے یا اپنے علاقے کی مسجدوار جماعت کے ذمہ دار کی حضرت نو علیہ السلام کے بالکل برعکس دوسری شکل یعنی اجتماعیت والی ترطیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمائیں سورہ شورا کی آیت نمبر تیرہ میں جن پانچ اول العظم رسولوں کا ذکر ہوا ہے ان میں ترطیب زمانے کے لحاظ سے سب سے اول حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلکل وسط میں آتے ہیں اب دیکھئے اول اور آخر میں کتنی متضاد کیفیات ہیں ایک اولو العظم رسول حضرت نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو برس دعوت دی لیکن انہیں کوئی اصحاب اور انصار نہیں ملے جمعیت اور اجتماعیت فراہم نہیں ہوئی اور آخری رسول کا معاملہ یہ ہے کہ بیس برس میں دنیا کا عظیم ترین صالح انقلاب برپا فرما دیا ہم بیس سال فتح مکہ اور اس کے بعد غزب حنین کی کامیابی کے اعتباس سے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک انقلاب اسلامی کی تکمیل ہو گئی تھی محمد رسول اللہ کی جد جہد میں ما بھی امتیاز یعنی آخر وہ امتیازی شان اور فیصلہ کن چیز کیا ہے اسے سور فتح کی آیت نمبر 28 اور 39 کے حوالے سے سمجھئے محمد اللہ کے رسول ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں فائدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور ان کی جمعیت اور اجتماعیت کو تصور میں تو لائیے وہ لوگ کے جن کے دین سے وابستگی اور دین کے لیے عیسار کا یہ عالم تھا کہ وہ اس شان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور انصار بنے رہے کہ ہر قربانی اور عیسار کی امتحان میں کامیاب رہے جنہوں نے غزبِ بدر سے قبل ایک مشاویرت میں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے کیا پوچھ رہیں بسم اللہ کیجئے جو بھی آپ کا ارادہ ہو کیا عجب کہ اللہ ہمارے ذریعے آپ کی آنکھوں کو تھنڈک عطا فرما دے اور عز کر رہے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجئے جنہوں نے کہا تھا اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جاؤ اور دونوں جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے اور کہا یا رسول اللہ جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں اپنا کھون بہانہ ہمارے لئے سعادت ہوگی حضرت سعاد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ یاد کیجئے جو کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم سے کیا مشورہ لے رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں ہم آپ کی تصدیق کر چکے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر چکے ہیں اب اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دے تو اب اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور اگر آپ ہمیں حکم دے ہم اپنی اٹھنیوں کو دبلہ کر دیں گے لیکن برکل غمات تک جا پہنچیں گے جو عرب کا ایک دور دراز علاقہ ہے جن کے راہ میں لقودک سہرہ پڑتا ہے یہ ہے وہ فیصلہ کن ما بل امتیاز بات کہ اگر جمعیت نہ ہو اس میں بنیان مرسوس کی کیفیت نہ ہو اس میں سمع وطاعات کا وصف اور جوہر نہ ہو اس میں نظم و ضبط نہ ہو وہ تربیت یافتہ نہ ہو اس کو اللہ کی رضا ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو اس کو زندہ رہنے سے زیادہ اللہ کی رحم جان دینا عزیز نہ ہو تو اگلی منزلوں کی طرف پیش رفت اور پیش قدمی کے مراحل آئیں گے ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے ساتھی نہ ملے لہٰذا اگلے مرحلے کا معاملہ درپیش ہی نہ ہوا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی فضل سے ایسے اصحاب اور انصار مل گئے جنہوں نے دعوت توحید پر لبیک کہا دعوت حق کو قبول کیا اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا انہوں نے دعوت اللہ یعنی علیہ کریمت اللہ شہادت اعلی ناس اور اقامت دین کے لئے شدائد اور مصائب فقر و فاقہ کشمکش اور تصادم نبر و آزمائی کے مراحل میں جاری جان نصاری قربانی اور عصار صبر و تحمل اور استقامت کی وہ مثال قائم کی کہ ان کی نظیر تاریخ انسانی نہ آج تک پیش کر سکی ہے اور نہ آئندہ پیش کر سکے گی اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جان نصار اصحاب کا ملنا اس لئے بھی تھا کہ اظہار دین حق آپ کے فرائض منصبی میں شامل چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے لہذا نفس بنفیس لہذا بنفس نفیس دین حق کو ایک نظام اجتماعی کے حصیت سے قائم اور نافذ کر کے تا قیام قیامت نوع انسانی پر حجت قائم کرنا بھی آپ کے فرائض منصبی میں ایک امتیازی شان رکھتا تھا اب آئیے سور شورا کی آیت نمبر تیرہ کی طرف اولو العظم من الرسول میں سے بالکل وسط میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی باست بھی دو نوعیتوں کی حامل تھی ایک یہ کہ حضرت موسیٰ آل فرعون کی طرف رسول تھے ادھب الى فرعون انہو تغا جاؤ فرعون کی طرف اس نے سرکشی اختیار کی رکھی اور دوسرے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کی طرف بھی مبعوث ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر آپ کی معاوینت کیلئے آپ کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو بھی نبوہ سے سرفراز فرمایا گیا تھا مصر میں دونوں حضرات دعوت و تبلیغ اور بنی اسرائیل کی تربیت و تذکیہ میں ہمہ وقت اور ہمتن لگے رہے حتیٰ کہ فرعون کے اعراض سرکشی دشمنی اور انکار کے بعض ہجرت کا مرحلہ آ گیا اور آپ کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں آپ کے ساتھ لاکھوں کی جمعیت تھی جب آپ بنی اسرائیل کے حمرہ سہرہ سینہ پر پہنچے تو اگلا اور آخری مرحلہ دین کے قیام اور غلبے کے لئے نبر و آزمائی کا مرحلہ دیر پیش ہوا اور وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ عرض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہو جاؤ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا یا قومی دخلو الارض المقدس تلتی کتب اللہ لکم وَلَا تَرْتَدُ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْ قَلِبُ خَاسْرِينَ اے برادرانِ قوم اس مقدس سرزمین پر داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دی ہے اور پشت پھیر کر پیچھے مت پلٹو ورنہ ناکام اور نامراد لوٹو گے لیکن قوم بزدل ہو گئی اور کم ہمت نکلی اس نے کورا جواب دیا اے موسیٰ ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک وہ زبردست لوگ وہاں موجود ہیں پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو ہم یہاں بیٹھیں نتیجہ یہ نکلا کہ انقلابی عمل یعنی آحیاء دین وہی رک گیا اگر اقامت دین کا کام اجتماعی قوت اور منظم جمعیت کے بغیر ممکن ہوتا تو اللہ کے دو جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے تکمیل پا جاتا لیکن ساتھیوں کی بزدلی اور پیڑ دکھانے کے باس انقلابی عمل تکمیل تک نہ پہنچ سکا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی طرف سے بشارت بھی دی تھی کہ عرض مقدسہ تمہارے لئے لکھی جا چکی ہے کہ تمہاری حمد درکار ہے پیڑ دکھاؤ گے تو ناکام اور خاسر ہو جاؤ گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس ڈھٹائی اور نافرمانی اور بزدلی اور کور جواب سے اتنے آزردہ اور دل گرفتہ ہوئے کہ ان کی زبان پر آ گیا اے میرے رب مجھے تو سوائے اپنی ذات اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں پس تو ہمیں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے قوم کی اس بزدلی اور کمہمتی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالی نے بطور پاداش اپنا حکم سنایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور بزدلی کی وجہ سے ان پر عرض مقدس چالیس سال تک حرام کر دی گئی اب یہ اسی سہرہ میں اس مدت تک بھٹکتے رہے گے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سبق ملتا ہے اگر جمعیت اور اجتماعیت موجود ہو لیکن وہ غیر منظم ہو اس میں سمع وطاعت کا جہر نہ ہو اس میں نظم وضبط بھی نہ ہو تب بھی آحیاء دین یعنی انقلابی عمل آخری مرحلے میں داخل نہیں ہو سکے گا اس لئے کہ وہ جماعت درکار ہے جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں التزام جماعت کا اور سننے اور ماننے کا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کا اور جہاد یعنی علیہ کلمت اللہ کے لئے جد و جہد کا ایک اور صحیح روایت میں ہے میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جن باتوں کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے اس طرح یہ حکم مزید موقع اور لازمی ہو جاتا ہے اس لئے کہ اللہ نے نبی کو اور نبی نے ہم کو حکم دیا ہے پس معلوم ہوا کہ آحیاء دین کے مرحلے کو تیہ کرنے کے لئے ٹھیٹ اسلامی اصول سمع و تعاد پر مبنی ایک منظم جماعت ناگذیر ہے جس جماعت کا باقاعدہ امیر ہو تاکہ اکیلا شخص معاشرے کے دباؤ نفس کی ترغیبات اور ابلیس العین کے تحریصات کے مقابلے میں ثابت قدم رہ سکے کاش مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکات روم کے گلے میں امیر کی امارت کا قلادہ پڑا ہوتا تو کبھی بھی قوم لسان اور علاقائیت کے جھانسے میں نہ پھستے مساجد میں ذاکرین کی جماعتوں کا تعین ہو جب دعوتی کام اور اس کے مراکز اور وہاں کے نظام پر ظالم لوگ قابض ہو جائے اور دعوتی کام کو مرکزی شورا سے چھین لے اور اپنی منمانی کرنے پر اتر آئے تو دائیوں کو چاہیے کہ انفرادی کام پر توجہ دے اور اپنی مساجد میں ذاکرین اور دعا کرنے والے رونے دھونے والے احباب کو متعین کر دے دن دو دن چار دن دس دن کے لئے بدل بدل کر ساتھیوں کو ذکر دعا رونے دھونے میں مشغول کر دے جو کام اسباب دنیاویہ سے نہیں ہوتے وہ کام دعا سے آسانی سے حل ہو جاتے ہیں اس سے ظالموں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں یا پھر ظالموں کو اللہ تعالیٰ نمٹ لیتے ہیں موت آ جاتی ہے یا پھر پاگل کر دیے جاتے ہیں اور آخر کار فتح اور کامیابی مظلوموں کے حصے میں آتی ہیں فَإِذَا لَقِيْتُمْ فِيَتًا فَاسْبُتُوا وَذْكُرُ اللَّهَ جب تم اپنے حریف سے بھیڑ چکو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کسرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب رہو میواتی احباب اپنی اپنی مساجد میں یہ عمل شروع کر دیجئے قصور اور اعتراف کی مساجد میں یہ مجرب عمل شروع فرما دے رائیون مرکس کے قدیم شورا کی مثال شاہ بھی ابی طالب کے محروسین کے مانند ہیں تین چار سال میں انہیں قریش سے نجات ملی تھی اسی طرح مزاربے والے گروپ کی قید و بند سے رائیون والے قدیم شورا بھی انشاءاللہ نجات پائیں گے ابھی وہ دن دور نہیں اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی 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 موسیقی